اسلام علیکم ویورز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں ماسکو کے دمادی دوو ائرپورٹ پہ اور آج ڈیٹ ہے اٹھارہ جون آج اس ڈیٹ کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں ابھی تک اپنے پچھلے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکا میں جب گیا تھا پیٹر برگ میں تو وہاں سے واپس اپنے سیٹی چلا گیا تھا کچھ اتنی مصروف یہاں سے شاید ایک یا دو ویڈیو اپلوڈ کر سکا ہوں میں باقی ابھی ساری رہتی ہیں شاہ اللہ ابھی میں دمادی دوو ائرپورٹ پہ ہوں جا رہا ہوں میں بلیک سی کی طرف جو رشیا میں کوئی دو چار جو جگہیں ہیں جو گرمیوں میں گرم ہوتی ہیں باقی تو علاقے گرمیوں جونجلائی میں بھی اتنی گرمی نہیں ہوتی تو وہاں سمندر ہے بلیک سی شہر کا نام پہنچ کے آپ کو بتاؤں گا تو وہاں جا رہا ہوں سمجھے ایک مفت کا ٹور مل گیا تھا میں نے کہا چلو اس کو انجوائے کر لیا جائے اور آپ کو بھی پتا چلے گا کہ مفت میں بھی ٹریبلنگ دور ہو سکتے ہیں ورنہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ بہت جگہ مہنگی ہے مطلب رشیا کی جو ایلیٹ ہے سمر میں وہ ساری اتر ہی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ دمادی دوو ائرپورٹ ہے ابھی میری فلائٹ میں تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پڑے ہیں تو میں ایک سائیڈ پہ آکے بیٹھا تھا یہ سب سے بڑا ائرپورٹ ہے یہاں ماسکوں میں ویسے چار تین یا چار ائرپورٹ ہیں یہ سب سے مسروف ائرپورٹ ہے یہاں کا یہ میں اس کی بیک سائیڈ پہ بیٹھا ہوں یہ بہت بڑا ہے اس سائیڈ پہ میں ویسے بیٹھا کچھ کام بیرا کر رہا تھا لیپٹاپ پہ تو میں نے کہا چلو یہاں سے ولاغ شروع کرتے ہیں باقی میں پہنچ جاؤں گا ابھی شام چار بجے میری فلائٹ ہے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے پہنچ جاؤں گا رات کو پہنچوں گا اور کل سے پھر ولاغ شروع کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا وہ علاقہ رشیا کا یہاں ہو گئی ہے ڈومیسٹک فلائٹ رشیا میں کافی سستی ہیں اور تورسٹ کا سیزن ہے اس وقت تو اس وجہ سے بھی فلائٹ زیادہ مل جاتی ہیں جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں نا پاپولر لیکن چھوٹی سیٹوں والے جہاز ہوتے ہیں تین بائی تین کے مطلب بہت ہی چھوٹی چھوٹی سیٹیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے جتنے میں مر رہی تھی ٹرین کی ٹکٹ اس سے جسٹ پانچ سو یا پاکستانی کہہ لیں ہزار روپے مہنگی جہاز کی ٹکٹ ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ڈومیسٹک فلائٹ میں بس یہ ہے کہ آپ کے پاس ویٹ کم سے کم ہو اگر ویٹ زیادہ ہو تو پھر یہ ٹکٹ بہت مہنگی پڑ جاتی ہے تھوڑے ویٹ میں یہ ٹکٹ اچھی پرائس میں مل جاتی ہے آپ کا نارمل ڈائی گھنٹے کی فلائٹ ہے اور اگر میں ٹرین سے جاتا تو مجھے تقریباً 36 گھنٹے لگنے تھے اور پرائس میں کوئی فرق نہیں تھا ابھی بورڈنگ ہو رہی ہے میراتکی بن پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ڈائی گھنٹے بعد میں ہوں گا ایک نئی ڈیسٹینیشن چار بجے کی فلائٹ تھی چار بجے پچیس کو گسمت ہو گئے ہیں اپنی پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے پلین میں اور انجینئر ہے وہ سول کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں is there something to worry ڈر لگنے لگ گیا میں کوئی بیسیوں گار سے فرق دیا ہے جہاز میں لیکن پس ٹائم مجھے آئی ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں پیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نہیں بتاتا تو آبیا بیسی کہ دے تھا کیسی اور وجہ سے دلے ہو رہی ہے اس نے سیدھا بتا دیا کہ کئی تیکنیکلشو آگیا جہاز میں بیٹھے ہیں تو تو موسیقی 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 شکریہ 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 میں پہنچ گیا ہوں موسم بڑا پیارا ادھر ڈھنڈ نہیں ہے گرمی ہے ہوا چل رہی ہے ہمارے تو ادھر ابھی بھی ڈھنڈ تھی ابھی ادھر کھڑا ہوں سامان لینا یہاں سے ابھی سامان لے کے پھر آگے دوست کی طرف جانا ہے یہاں سے ٹیکسی لے کے دوست میرا کئی مصروف ہے وہ تو نہیں آسکے گا وہ اپنے بزنس پہ ہے تو اس لئے مجھے خود ہی جانا ہوگا فلائٹ بہت اچھی رہی ہے میں اس کمپنی کے ساتھ میں نے اس بار ہی تھوڑا پرابلم ایسے ہوئے کہ ڈلے ہوئی آئے میری ٹکٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ دھائی گھنٹے کی فلائٹ جب فلائٹ چلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے کی فلائٹ اور جب یہاں پہنچے ہیں تو ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ میں ان کا اپنا ہی کوئی ٹائم تھا شاید لیکن خیر یہاں سے میں سامان لیتا ہوں پھر آگے نکلتے ہیں میں سامان لے کی ائرپورٹ سے باہر نکلا ہوں ٹیکسی چیک ہوں ٹیکسی بہت ہی مہنگی ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اتنا رش ہے یہاں ہر کوئی ٹیکسی آرڈر کر رہا ہے آن لائن تو آن لائن ٹیکسی کی بڑی اچھی وصولت ہے یہاں کافی کمپنیز ہیں یندکس ہے اور ڈی ڈی ہے ایک سیٹی ٹیکسی ہے لیکن اس وقت ہر کوئی آرڈر کر رہا ہے آرڈر بہت زیادہ ہیں تو بہت زیادہ ریٹ آئی ہیں تو میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں تھوڑی دیر تک اس کے ریٹ کچھ نیچے آئیں گے تو پھر میں آرڈر کروں گا باقی سیٹی کافی اچھا مجھے لگ رہا ہے ماؤنٹینز بیرا بھی ہیں آئے ائرپورٹ بلکل چھوٹا سا ہے یہاں کوئی بڑا اتنا ائرپورٹ نہیں ہے ٹھنڈ ہوا چر رہی ہے ٹیکسی بہت مہنگی ہے بہت ہی میں نے تک کہ میں آدھا گھنٹہ ویٹ کی ہے اب آرڈر کی ہے بڑی مشکل سے صرف ہنڈرڈ روبل جا کے نیچے آئے آئے ریٹ مطلب ابھی بھی مجھے تقریباً چار سو روبل میں ٹیکسی ملی ہے کتنا پانچ کلومیٹر کا سفر ہے چار سو روبل یہ کوئی نو سو روپیز بنیں گے جتنی سیونگ میں کر رہا ہوں اتنے کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں ائرپورٹ پہ ویسے بھی ٹیکسی مہنگی ملتی ہے تو اس وقت فلائٹ دو اتری ہوئی ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے آن لائن پہ جب آرڈر زیادہ آجاتے ہیں تو ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں تو اب شام ہو رہی ہے تو اس لئے زیادہ میں اور ویٹ نہیں کر رہا ہوں آرڈر کی ہے تین منٹ پہ پہنچ رہی ہے ٹیکسی موسیقی 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 یہاں اتراؤں میں ٹیکسی نے یہی ہوتا رہا ہے اور میرے خیال میں میں نے اس سائیڈ پہ جانا ہے میں نے بتایا نہیں ہے اپنے دوست کو اس کی یہاں شاہ پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تھوڑے دن پہلے ہی ادھر شاہ بنائی ہے ابھی میں خود ہی جا کر اس کو ڈھونڈتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس کی کس طرح کی شاہ پہ مطلب وہ انڈین پاکستانی پروڈکٹس ویرہ کاسمیٹکس ویرہ جو انڈین پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان کی شاہ پہ یہ ہے جب نے تمور بھائی یہ یہ ہی ہوتے ہیں ان کے پاس میں آیا ہوں اور سیدھے یہ مجھے لے آئے ہیں سمندر پہ اصل میں پیچھے ان کی جہاں شاہ ویرہ ہے وہاں میوزک بہت چاہ رہا تھا میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور یہ ہے بلیک سی شام کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہاں اتنا رش ہے نا کے لوگوں کا میں ابھی اس سائیڈ پہ جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں میں جسٹ ویڈیو بناوں گا بولوں گا نہیں کیونکہ وہاں میوزک چاہ رہے ہیں تمور تو تو یار زندہ جنت میں بیٹھا ہے نہیں تمور بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور اب محول دکھائیں گے مجھے یہاں موسیقی 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 نئے vlog میں ملتے ہیں اللہ حافظ